بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محمد حسین نانا اب میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج منگل کا دن ہے اور تاریخ دو ایپل ناظرین آخر کار مولانا فضل ایمان نے اس حکومت کو گھر بجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے بھی مولانا فضل ایمان کو باقاعدہ طور پر دعویٰ دے دیا ہے عمران خان کی بہت بڑی فتح ہوئی ہے عمران خان کو مبارک ہو کیونکہ حکومت کے اب بس جانے کا اعلان ہونے والا ہے کیونکہ اب ججز نے بھی اس حکومت کے جو فیصلے تھے یا حکومت کے جو احکامات تھے ان کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور جو پاکستان طریقہ انصاف نے احتجاج کر دیا ہے طریقہ انصاف کی جنب سے جو گزشتہ روز احتجاج نکالا گیا پشاور کے اندر ریلیاں نکالے گئیں اور آج لہور کے اندر وکرا کنونشن ہوا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اب جو طریقہ انصاف ہے یہ وکلا کو لے کے عوام کو لے کے کرکنوں کو لے کے بس عید کے بعد دمدہ مست کلندر کرنے جا رہے ہیں اب اس حکومت کا رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جب مولانا فضل امان نکلیں گے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف نکلے گی جماعت اسلامی نکلے گی تو کن کن کو یہ روکیں گے اس لیے اب لگتا یہ ہے کہ اس احتجاج کا شروع ہونے سے پہلے ہی عمران خان کو جیل سے نکالنے کا جو فیصلہ ہے وہ ہو چکا ہے کیونکہ آج ہی عمران خان کی توشہ خانہ کے اندر سزا محتل ہوئی ہے سائفر کے اندر بھی عمران خان کی جو سزائیں ہیں وہ محتل بس ہونے والے ہیں گزرش روز پاکستان طریقہ انصاف کے رانوہ حلیم عادل شیخ نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس حکومت کے خاتمے اور مولانا فضل امان کو اپنے ساتھ مل کے تحریک شروع کرنے کے دعوت دی انہوں نے کہا کہ مولانا فضل امان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے اس تحریک کو شروع کریں خان صاحب نے اب اس حکومت کے خاتمے کا جس سے میں نے بات کیا کہ خان صاحب نے اس حکومت کے خاتمے کا بغل بجا دیا ہے وہ عید کے فوری بعد دمہ دم مست کل اندر ہوگا حلیم عادل شیخ کی اس دعوت کے بعد لگتا یہ ہے کہ اب حکومت مشکل میں پھنسنے جارے اوپر سے حکومت کی طرح سے جو پلین بنا گیا چھے ججز اسلامبادہی کورٹ کے جنہوں نے خط لکھا تھا اس خط کو دبانے کی پوری کوشش کی گی کیونکہ ایک کمیشن بنانے کا حکومت کی طرح سے اعلان کیا گیا تھا اور اس کی سربحی جسس سابق ریٹائر تصدق حسین جلانی کے سپورٹ کی تھی مگر اب تصدق حسین جلانی نے ہی اس حکومت کے اوپر زوردار تمانچہ رسید کیا ہے شہباشوی کو بہت بڑا جھٹکا تصدق حسین جلانی صاحب نے دیا کیونکہ ان کی طرح سے ناکرام آج حضی عظم شہباشوی صاحب کو ایک خط لکھا گیا اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جوڈیوشن کمیشن کے سربراہی نہیں کریں گے جوڈیوشن کمیشن کے سربراہی کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا جسس ریٹائر تصدق حسین جلانی نے بزریا خط فیصلے سے حضی عظم کو اگاہ کیا انہوں نے کہا کہ مناسب ہوگا چیف جسس ادارے کے سطح پر اس ایشو کا فیصلہ کریں تصدق حسین جلانی نے لکھا کہ اپنے فیصلے سے اگاہ کیا انہوں نے کہا کہ خود پر اعتماد کہنے پر وزیعظم اور کابینہ کا مشکور ہوں چیف جسس اور سینئر جسس منصر علی شاہ کا بھی مشکور ہوں تا میں جوڈیوشن کمیشن کے سربراہی نہیں کر سکتا خط کے مطن میں انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام آدھائی کورٹ کے چھا ججز کا خط پڑھا ہے اس معاملے کو جوڈیوشن کونسل یا سپریم کورٹ کو خود دیکھنا چاہیے چیف جسس پاکستان کازی فیصل عیسیٰ اس معاملے کو ادارہ جاتے سطح پر خود دیکھیں تو جب یہ انہوں نے اس سربراہی لینے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد پھر حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تھا اور چیف جسس کازی فیصل عیسیٰ صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا تھا کہ اس کے اوپر فوری طور پر از خود نوٹس لیں چیز جسس کازی فیصل عیسیٰ صاحب نے اس کے پر فوری طور پر از خود نوٹس لیا اور از خود نوٹس لیتے ہوئے سات رکنی کمیشن اس کے پر بنا دیا ہے اور اب ناکرم اس حکومت کی شکست ہے اس حکومت کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے اور ان وکلا کے ان چھے ججز کی کامیابی ہے عمران خان کی کامیابی ہے کیونکہ عمران خان نے پاکستان طریقہ انصاف احتجاج کر کے دباؤ ڈالا تھا کہ ہم ہر صورت احتجاج کریں گے اپنا منڈیٹ واپس لیں گے وکلا کو احتجاج متحرک کر رہے تھے آج ہی پاکستان طریقہ انصاف کے طرح سے ایک وکلا کنونشن لاہور کے اندر منعقید کیا گیا تھا جس میں بھرپور طریقے کے ساتھ ان چھے ججز کے ساتھ اظہاری یک جہتی کا اعلان کیا گیا تھا اب ناکرم اس حکومت کے گھر جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچتا ہے اوپر سے عمران خان کو دبانے کے لیے جو کوششیں کی جا رہے تھیں کہ عمران خان کو ہم بشرا بیوی سے دور رکھے جو ہے ان کو پریشرائز کر لیں گے ان کو دبا لیں گے اس منصوبے کو بھی جسس اورنگ زیب صاحب نے جو ہے وہ مصد کر دیا آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کی اور بشرا بیوی کے ساتھ ملاقات اور بشرا بیوی کو اڈیلہ جیل منتقلی کے حوالے سے درخواست کی سماعت ہوئی تھی اس کے اوپر ناکرم عدالت نے ریمارکس دیئے کہ عمران خان کو اور بشرا بیوی کو عید کے موقع پر ملاقات کروائے جائے اور ہفتے میں ایک دن ان کی ملاقات لازمی رکھی جائے جسس میاں گل حسن اورنگ زیب نے بشرا بیوی کو اڈیلہ جیل منتقل نہ کرنے اور عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کے اوپر اڈیلہ جیل کی نظامیہ اور چیف کمیشنر کی ریپورٹ کے پر اظہار برہمی کیا جسس میاں گل حسن اورنگ زیب نے کہا سٹیٹ کونسل سے مقالمے میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے کہا کہ جیل کے اندر گنجاش نہیں ہے تو اکتیس جنوری کے بعد اڈیلہ جیل کے اندر ایک سو اکالیس خواتین کو بھیجا گیا ہے اور آپ کہتے تھے کہ جیل میں آور کراؤڈ ہے تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کا مطلب ہے کہ بس سیاست ہو کمیونٹی سمجھتی ہے کہ بنی گلہ قید کر کے خیرات دے رہے ہیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جگہ کم قیدی زیادہ ہیں دوسری جنب ایک سو اکالیس خواتین داخل ہو گئیں جب نئی خواتین جیل میں داخل ہو گئیں تو پھر منتقلی نہ کنے کا جواز تو ختم ہو گیا جسس میاں گل حسن اورنگ زیب نے کہا کہ آپ لوگ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے آپ لوگ تلے ہوئے ہیں کہ رول آف لاؤ کا انڈیکس صفر پر آ جائے اس طرح عدلیہ نے بھی آج اس حکومت کے موں کا طبانچہ مارا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ کسی بھی صورت آپ لوگ اس طرح کے ہتکنڈوں سے اپنی حکومت کو چلا نہیں سکتے ہیں اور عدلیہ کے اوپر آپ اپنی جو پریشر ہے اپنا جو دباہ ہے وہ نہیں ڈال سکتے ہیں شہباز شریف کی حکومت ناکام اب ناکام ہو چکی ہے اور اس کا جو اس کی تصدیق سابق وضع داقلہ شیخ رشید نے بھی کر دیا شیخ رشید نے کہا کہ حکومت جنہوں نے چلانی ہے انہوں نے چلانی ہے دیانہ داری سے سمجھتا ہے کہ پاکستان کو آگے جانا چاہیے ستائیس رمضان کو مقتدر حلقے غریب لوگوں کے لیے معافی کا اعلان کریں گے شیخ رشید نے آج انصدادی درشگدی رالپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ نو مئی کے تین مقدمات کے تین تین نکول ہمیں فراہم کر دی گئے ہیں ہمارے خلاف نو مئی کے سترہ کیس چل رہے ہیں گیرہ کیس درشگدی دالت میں ہیں وہاں آئندہ سمار پر بھی پیش ہوں گے ہمارے تمام کیس ٹرائل ہوں ہم رہائی کی بھیگ ہم نہیں مانگتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام جو کیس ہیں وہ ختم ہیں ہماری خموشی رنگ لائے کی ہم چاہتے ہیں غریب کا چولہ چلے کیونکہ غریب کی حالت بہت خراب ہے ہم دیانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے جانا چاہیے اب ایک کے کر کے تمام جو کیسز ہیں تمام لوگوں کے وہ ختم ہونے جا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب اس حکومت کے لیے پرشانیاں بڑھانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے پر ہم بہت سارا خیر رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ